السلام علیکم دوستو جی لاہوری زور میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید بسلسلہ بیلنگ کنسٹرکشن کے معاملات مرہنمائی آپ کو ہمارے چینل کے اوپر کنسٹرکشن کے ریلیٹر جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو آپ لوگوں سے ہماری ایک ایک گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک کریں دوستوں کو سائے شیئر کریں تاکہ وہ دوست اب آپ جی کو کنسٹرکشن کے ریلیٹر انفارمیشن چاہیے وہ بھی ہمارے چینل کے ساتھ جڑے اور ہمارے چینل سے استفادہ حاصل کریں بسلسلہ بیلنگ کنسٹرکشن کے معاملات مرہنمائی آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا اگر آپ لوگ اپنا گھر جو ہے اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ لوگ کو کتنی لاغت جو ہے یا کتنا خرچہ آئے گا اس کے بارے میں مکمل معلومات آپ لوگ کو پروائیڈ کی جائے گی اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ فلاں مرلے یا سائس کا گھر ہے ہم نے اس پر ایک یا دو منزلیں بنانی ہیں تو اس کا کتنا خرچہ جو ہے وہ آ جائے گا یا اس مکان کے اوپر کتنی لاغت جو ہے وہ لگے گی تو ان سوالوں کا جواب اور اترازات سب کا جواب جناب آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا کسی گھر پر کتنی لاغت لگے گی یا اس کے اوپر کتنی لاغت آئے گی یہ اس وقت تک اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے جب تک آپ لوگ گھر کا نقشہ مٹیریل یا ریٹس کے بارے میں آپ لوگ کو مکمل انفارمیشن جو ہے وہ نہ ہو مثال کے طور پر اگر آپ لوگ اسلام آباد میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو عموماً جو اسلام آباد کی مٹی ہے وہ سخت ہے یہاں پر اگر آپ لوگ پانچ مرلے کے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ روڈ سے صرف اور صرف تین فٹ نیچے سے اٹھایا جاتا ہے اور یہاں قانونن بھی پہلی منزل کو روڈ سے صرف اور صرف دو فٹ سے زیادہ اٹھانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے یعنی کہ کل بنیاد بنے گی صرف اور صرف پانچ فٹ کی اور اگر آپ لوگ یہی کام جو ہے وہ گجرات کے علاقے میں کرواتے ہیں تو آپ کو زمین جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ہے نرم جو ہے گجرات کے زمین وہ نظر آئے گی اور علاقائی طور پر وہاں پر گھر بھی روڈ سے کم از کم 4.5 فٹ جو ہے اس کو اٹھا کر بنایا جاتا ہے تو ان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اکثر 10 سے 12 فٹ تک چلی جاتی ہے تو آپ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں گھروں کی لاغت جو ہے وہ ایک ہی کلیے سے نکالی جا سکتی ہے ٹھیک ٹھاک فرق جو ہے وہ اس کے اندر آئے جائے گا کس لیے کہ ایک گھر کی جناب بنیاد جو ہے وہ صرف اور صرف پانچ فٹ جو ہے اس کے اوپر بنے گی اور دوسرے گھر کی جو بنیاد ہوگی وہ 10 سے 12 فٹ تک چلی جائے گی تو اس کے اندر خاصا جو ڈیفرنس ہے وہ آپ لوگ کو پیسے کے اندر دیکھنے کو ملے گا اب بات کرتے ہیں جناب سینٹرل پنجاب کے اندر یا اسلام آباد راول پنڈی کے اندر یہاں پر آپ لوگ کو جناب ایک اندر جو ہے وہ کم از کم 13 روپے کی ملے گی یعنی کہ 13 روپیز کی ایک اندر جو ہے وہ آپ لوگ کو ملے گی لیکن یہی اندر جو ہے اگر آپ لوگ اندرونے سندھ کے اندر ویہاری کے اندر یا پاک پتن کے اندر آپ لوگ کو یہی اندر جو ہے وہ 7 روپے کے حساب سے مل جائے گی تو اس طرح یہ جو کلیہ ہے وہ کہ گھر کے اوپر کتنی لاغت آئے گی ان علاقوں کے اندر بھی اپلائی ہوئے وہ نہیں کیا جا سکتا آگے چلیں اگر آپ لوگ کمرے چھوٹے ہیں اگر آپ لوگ جانے کہ گھر بنانا چاہتے ہیں اور اس کے کمرے چھوٹے ہیں جیسے دس ضرب برنگ کے ہیں تو اس میں تین ستر کا سریعہ آٹھ انچ سپیس پر ڈالا جاتا ہے لیکن پانچ ملے کا جو ایک پورا حال ہے تو اس کے لیے اسے بیم بھی دینے ہیں کالم بھی چھت بھی ٹھیک ٹھاک ایکسٹرا سریعہ جناب اس کے اندر جناب ڈالا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے اوپر لاغت جو ہے وہ زیادہ آئے گی اسٹریکچر کا ریڈ نکالنا بہت آسان ہے پہلے تو اس کے لیے نقشہ بنوائیں وہ بہت ضروری ہے اور جس سے بھی نقشہ بنوائیں اسے اپنی زمین کی ساخت جو ہے وہ مکمل طور پر بتائیں اور کہیں کہ ہمیں مٹریل چارٹ بھی بنا کر دیں ہماری کمپنی جتنی بھی آن لائن نقشہ کا کام کرتی ہے ہم نقشہ کے ساتھ سٹریکٹرٹ کوانٹری چارٹ جو ہے وہ بنا کر دیتے ہیں نقشہ بنا ہو تو کسی اچھے سیور انجنیر کے لیے یہ ایک گھنٹے سے زیادہ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنے علاقے کے ریٹ لے کر ضرب کر دیں اور لے آپ لوگ اندازہ نہیں بلکہ آپ لوگ کو پرفیکٹ ریٹ جو ہے وہ نکل آئے گا کہ اتنی لاغتیں اس کے اوپر آئے گی اب اگر ہم لوگ فنشنگ کی بات کریں یعنی کہ تیار گھر تو ایک گھر میں باتھ روم میں لگنے والی جو انگلیش ٹائلز ہوتی ہے یعنی کہ انگلیش سیٹ ہوتی ہے جو وہ کم از کم چار ہزار روپے کی مل جاتی ہے اور وہی سیٹ اگر آپ لوگ گروہی یا کسی اور انٹرنیشنل برانڈ کی استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک لاکھ روپے تک بھی ہے اسی طرح ٹائل ہے تو وہ پانچ سو روپے فی میٹر بھی موجود ہے اور پانچ ہزار روپے فی میٹر بھی موجود ہے یہی ساب لکڑی بجلی کے کام کھڑکیاں وغیرہ سب میں ہے تو جب تک مکمل تفصیل نہیں ہوگی تب تک یہ اندازہ لگانا کے گھر کی لاغت کیا ہے مشکل ہے ٹھیک ہے ہم لوگ آپ لوگ کو صرف اور صرف آئیڈیا بتا سکیں گے کہ اس کے اوپر اتنی لاغت لگے گی اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے نیچے بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم جو ہم لوگ منشن کریں گے اس کے اندر کم از کم اچھا خاصا فرق جو ہے وہ آپ لوگ کو دیکھنے کیوں ملے گا اسی تقریبا تقریبا ہر چیز کے ریٹس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے چلیں آپ لوگ کو اب بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کس طرح یعنی کہ جو اپنے گھر ہے اس کے اوپر آپ لوگ کا کتنا خرچہ آ سکتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ آئیڈیا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر ہم آپ کو عمومی ریٹس جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں تو آپ لوگ کے لئے آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ لوگ کو آسانی کے ساتھ انفارمیشن مل جائے گی کہ کس طرح آپ لوگ اپنے گھر کو جناب بنائیں گے تو اس کے اوپر کتنی لاغت آئے گی تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام طور پر جو رہاشی گھر ہوتا ہے وہ آٹھ سو روپے سے یعنی کہ اگر آپ لوگ چھت والا گھر ڈالتے ہیں آٹھ سو روپے سے یعنی سو روپے تاکہ فی مربع فوٹ کے حساب سے صرف سٹرکچر سٹرکچر آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ تیرہ سو روپے سے سو نا سو روپے میں گری سٹرکچر یعنی کہ دھانچے کے علاوہ جس کے اندر پلس تر پلمنگ کے مربع فوٹ سے لے کر پلمنگ کے پائپ اس گھرہ دیواروں میں بجلی کے پائپ اس گھرہ فرشوں کے لئے کچھے ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ لوگ کے پاس دینا سو روپے سے سو نا سو روپے میں اندر آپ لوگ گری سٹرکچر جو ہے وہ فی مربع فوٹ کے حساب سے تیار کروا سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ فنچنگ گھار بنوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو جناب اٹھانہ سو روپے فی مربع فوٹ سے لے کر چار ہزار روپے فی مربع فوٹ تک آپ لوگ اس کے اندر جا سکتے ہیں یہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف سٹینڈرز ہوتے ہیں جنہیں عام میں سے جو لوگ آتے ہیں اس کام کو سمجھتے ہیں وہ بی کلاس اے کلاس اور اے پلس کہتے ہیں اے پلس کا جو نارمل ریٹ ہوتا ہے نارمل بنیاد کے ساتھ کم از کم بتیسو سے اور زیادہ سے زیادہ بار سو روپے فی مربع فوٹ والا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اب آپ لوگ کو اندازہ میں نے بتا دیا ہے ایک ایزی لفظوں میں کہ اگر آپ لوگ اپنے گھر کی طرف فرصی پیمائش کروانے ہیں کہ آپ لوگ کا جو گھار ہوتا ہے وہ کتنے مربع فوٹ کا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگ جناب یہ جو فگرز میں نے دیا ہے آٹھ سو سے یارہ سو اس کے علاوہ تیرہ سو سے سونہ سو اور اس کے علاوہ اٹھانہ سو اس کے علاوہ چار ہزار اور بتیس سو اور باست سو ٹھیک ہے اس سے آپ لوگ مربع فوٹ کے حساب سے ضرب دے لیں تو آپ لوگ کے مکمل لاغت جو ہے وہ نکل کر آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی جتنے بھی آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ پانچ لاکھ میں بن جائے گا دس لاکھ کی اندر بن جائے گا یہ صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب آپ لوگ کام شروع کرتے ہیں تو کام جیسے جیسے کام نکلتا جاتا ہے ایسے ایسے رقم جو ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے تو کسی کے اوپر اعتبار مت کریں ٹھیک ہے صرف اور صرف جو ریٹس ہیں ٹھیک ہے شہنوں کے اس کو مربع فوٹ کے حساب سے ضرب دے لیں تو آپ لوگ کسی تنی کلکولیشن ہے وہ بالکل آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی اور آپ لوگ کو مکمل انفارمیشن مل جائے گی کہ آپ لوگوں نے جو گھر بنانا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کی کتنی لگت جو ہے وہ لگے گی یا کتنا آپ لوگ کا خرچہ جو ہے وہ آ جائے گا میرا کام ہے آپ لوگ کو اچھے سے اچھی انفارمیشن پروائیڈ کرنا تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ آپ لوگوں نے بلڈنگ انڈسٹری کے اندر کس طرح آپ لوگ بچت کر سکتے ہیں یا کس طرح آپ لوگ ریٹس وغیرہ کا حساب لگا کر اپنے گھر کو خوبصورت اور مزید ڈیکوریڈ جو ہے وہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں جناب نقس ٹوڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ